تمام دوستوں کو سلام علیکم بین اصیر انکم سپورٹ پرام اور اساس پرام کی نیو اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہیں تو بل آخر وہ وقت آہے گیا جس کا سب لوگوں کو انتظار تھا تو حکومت پاکستان کی جانب سے دس ہزار پانچ سو روپے کی نئی بالی قسط آپ کو ملنے چاہ رہی ہے پورے پاکستان میں جتنے بھی صوبے ہیں تمام صوبوں میں ایک ہی دفعہ پیمنٹ کو جاری کیا جائے گا کب سے ملنے چاہ رہی ہے یہ پیمنٹ اکاسی قطر نئے سروے والوں کے لیے بہت بڑی خوش خبری آ چکی ہے اور جن لوگوں نے ستمبر میں اپنی پچاسی سو روپے کی قسط کو وصول کیا تھا تو ان کے بھی پیسوں کا باقیدہ طور پر آخاز ہو رہا ہے مکمل تفصیلات آپ کو دیں کہ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں یوٹیوب چینرل سکل سچ کو سبکرائب کر لیں اگر آپ کا کوئی سوال بھی ہے تو کمنٹ میں جا کر اپنا سوال بھی ہمیں بیچ سکتے ہیں اس وقت کی تازہ ترین بڑی خبر یہ ہے بلاخر پورے پاکستان میں جتنے بھی لوگ انتظار کر رہے تھے تو اب انتظار ہوا فینل دس ہزار پانچ سو روپے کی قسط پچاسی سو والے جتنے بھی افراد تھے ان کو ملنے جا رہی ہیں اب بہت بڑا سوال یہ بھی ہے جو لوگ نئے سروے دوہزار چوبیس کے تحت اپنا سروے کرا رہی ہیں تو ان میں کافی لوگوں کا سوال یہ بھی ہے اگر ہم سروے نہیں کرائیں گے تو کیا ہمارے پیسے ہمیں نہیں ملے گی جو رقم ہمیں ملتی تھی جس طرح کے پچاسی سو پہلے ملے تھے لیکن ہمیں میسیج بھی نہیں آیا ہے تو کیا ہمیں اب سروے کرانے کیلئے جانا چاہیے تو آپ کو بتاتے چلیں حکومت پاکستان کی طرف سے بی ایس پی کے سسٹم سے میسیج تو سینٹ کر دیے جاتے ہیں جتنے بھی نمبر ان کے پاس موجود ہوتے ہیں جتنا بھی آپ کا ڈیٹا ان کے پاس ہوتا ہے آپ کے موپیل نمبر جو آپ نے پچھلے نیسی آر کے سرفے کے دوران دیا تھا تو اب اسی نمبر پر میسیج تو حکومت پاکستان کی طرف سے بھی دیے جاتے ہیں لیکن آپ کے پاس نہیں پہنچ پاتے ہیں اگر آپ کے پاس میسیج نہیں بھی آیا ہے تو آپ کو چاہیے اکاسی اکتر کے پورٹل سے چیک کر لیں وہاں پر بھی سٹیٹس شو ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ڈینامک ریجسٹری کا سروے ہے وہ اس تاریخ سے لے کر اس تاریخ تک ہونا ہے اور آپ کو جانا چاہیے بے رزیر طواب کے دفتر میں اب بہت بڑا سوال یہ بھی ہے کہ جو لوگ سروے کرا چکے ہیں تو ان کی قسط کا بار ہی ہے تو آپ کو بتاتے چلیں جتنے بھی لوگ نیا سروے کرا رہی ہیں تو اس میں زیادہ تر افراد اب اہل کیے جا رہی ہیں ان کو ناہل نہیں کیا جا رہا کیونکہ اکثر دیکھنے میں ملا ہے اگر تو آپ کا پی ایمٹی سکور زیادہ ہو جاتا تو آپ کی پی ایمٹ فوراں سے پہلے رک جاتی لیکن آپ کا پی ایمٹی سکور جتنے بھی نئے سروے کرانے والے ہیں ان کا سکور ابھی کم ہے لہٰذا آپ کی پی ایمٹ نہیں روکی گئی اب بھی آپ کی پی ایمٹ آپ کو ملے گی لیکن آپ کو چانچ پرتال کے مرلے میں ڈال کر پھر آپ کو پی ایمٹ وصول کرنی ہوگی ستمبر کے مہینے کے بعد جتنے بھی افراد ہیں ان کی پی ایمٹ دس ہزار پانچ سو روپے آپ کے اکاؤنٹ میں متقل ہونا شروع ہو چکی ہے عموماً اس کا آغاز باقاعدہ طور پر سولہ فروی سے لے کر انیس فروی کے درمیان کر دیے جائے گا اور آپ کے پی ایمٹ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی جو خواتین وصول نہیں کر سکیں گی ان کو مزید پانچ دن بھی لیٹ ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو کچھ انتظار کرنا ہوگا جبکہ بچوں کے وظائف اس طفح نہیں آئے گے وہ آپ کو کس لینے کے بعد ہی آپ کو جاری کیے جائیں گے